اسلام علیکم ٹینٹ کلاس بیٹا ہم مطالعہ قرآن حکیم میں سے آئے سورة الحجر پڑھیں گے یہ لیسن نمبر 11 ہے اور پر نمبر 139 تو آئیے پہلے ہم اس کا تارف دیکھتے ہیں سورة الحجر مکی دور کے آغاز میں سن چار نبوی میں نازل ہوئی اس سورت میں ذکر ہے کہ قرآن حکیم میں کسی قسم کی کمی بیشی ممکن نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہی اس سے نازل فرمایا ہے اور قیامت تک وہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا دابت دین کے بعد قوموں کو عذاب سے پہلے محل دینا اللہ کی سنت ہے اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمانے اور اللہ کا ان پر اپنے طرف سے خاص روح پھونکنے اور آپ کو مسجود ملائکہ بنانے کا قدر تفصیل سے ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس لائین کے عبدیلانٹی ہونے جنت سے نکالے جانے اور تمام اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے محلت و قوت ملنے کے باوجود اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے بندوں کو شیطانی بھلا دستی سے محفوظ و معون ہونے کا بیان ہے جبکہ شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لیے عذاب جہنم کا ذکر ہے اس کے علاوہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات عبرت و نصیحت کے لیے بیان ہوئے ہیں اس صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلید لائے گئی کہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفین کی ازارسانیوں سے غم زدہ نہ ہوں بلکہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے احکامات لوگوں ٹک پنچائیں اور اس میں کسی قسم کی پرواہ نہ کریں آپ صرف اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دینے اور ان سے بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا معبود یعنی اللہ تعالی ہی کافی ہے وہ خود ہی آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے دشمنوں کا کام بہت جلد تمام کر دے گا ان کا کوئی بھی دنیا میں نام لیوا نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں اس کے کوسٹن آنسل کوسٹن نمبر ون پہلے رکوع کی روشنی میں جواب دیں کہ قرآن حکیم کی حفاظت کے حوالے سے کیا بات بیان ہوئی ہے تو اس کا آنسل دیکھتے ہیں پہلے رکوع کی روشنی میں قرآن حکیم کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالی نے فرمایا سورة الحجر کی آیت نمبر نائن ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی ضرور اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں یعنی قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے اللہ نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور قیامت تک وہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا دوسری رقوع میں ستاروں کی تخلیق کی کیا حکمتیں بیان کی گئی ہیں آنصر ہے دوسری رقوع میں ستاروں کی تخلیق کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجًا وَزَيِّنَّا لِلنَّازِرِينَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجًا اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستارے بنائے وَزَيِّنَّا لِلنَّازِرِينَ اور اسے دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِ شَيْطَانِ الرَّجِيم اور ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ فرما دیا یعنی اللہ تعالی نے آسمان میں ستارے بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو سجا دیا اور ہر شیطان مردود سے ان کی حفاظت فرمائی قویسٹن نمبر تھری تیسری رکوع کی روشنی میں بتائیے کہ شیطان نے انسانوں کے خلاف کن ازائم کا اظہار کیا آنسر ہے شیطان نے انسانوں کے خلاف ازائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا قانا ابلیس نے کہا اے میرے رب کیونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا لَاُزَيِّنَنَّا لَهُمْ فِي الْعَارْزِي تو میں تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے زمین میں گناہوں کو مزین کروں گا وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَائِينَ اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا تھا اور فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكَ النَّانَةَ اور بے شک تجھ پر لانت ہے الَا يَوْمِ الدِّينَ قیامت کے دن تک تب اس نے کہا تھا قَالَا رَبِّ فَأَنزِرْنِي الَا يَوْمِ حُبْعَسُونَ اب اس نے کہا اے میر رب تم مجھے محلت قیامت کے دن تک یا دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک قَالَا فَإِنَّكُ مِنَا الْمُنزَرِينَ تو اللہ نے فرمایا بے شک تجھے محلت دے دی گئی ہے الَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَالُومِ مُقَرَّ وَقْتَ تَك تب اس نے کہا تھا اے میر رب کیونکہ تو نے مجھے غمراہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے لئے زمین میں گناہوں کو مزین کروں گا اور میں ان سب کو ضرور غمراہ کروں گا اللہ عبادہ کم انہم المخلصین تو اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ میرے مخلص بندے ہیں جو میرے رحمان کے بندے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے وہ ہدایت کے راستے پر ہی چلیں گے پوششن نمبر فور چوتھرکو کی روشنی میں بتائیں کہ اہل جنت کے لئے کن انعامات کا ذکر ہے تو آنصر ہے چوتھرکو میں اہل جنت کے لئے مدرجہ زیر انعامات کا ذکر ہے نمبر ون اہل جنت چشموں اور جنتوں میں ہوں گے نمبر ٹو جنت میں ان کے لئے سلامتی ہوگی نمبر تھری ان کے سینوں میں جو بھی رنجش ہوگی اللہ تعالیٰ اسے نکال دیں گے وَنَزَانَ مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ گِلِّنْ ان کے سینوں میں جو بھی رنجش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے نمبر فور اخواناً اللہ سرورم متقابلین بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے لا يمسهم فیہا نسبن وماہم منہ بمخرجین نہ ہی ان کو اس جنت میں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی وہ اس جنت سے نکالے جائیں گے وہی عبدی زندگی ہے وہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہم مجالنا منہم آمین اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لینا آمین قویسٹن نمبر فائیو چھٹے رکوع کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن دس امور کی تلقین فرمائی تو آئیے اس کا انصہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدرجہ زہر دس امور کی تلقین فرمائی نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر فرمائیے نمبر دو آپ ان پر غم نہ کریں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غم نہ کریں نمبر تری وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا شفقت کا بازو مومنوں کے لیے جکائے رکھیں غم کنکہ نہیں کرنا ان لوگوں کا جن کو آپ ہدایت کے راستے کے تحب بلاتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں سنتے آپ ان پر غم نہ کریں اور آپ مومنوں کے لیے اپنا شفقت کا بازو جکائے رکھیں نمبر فور فستہ بیمات و مل آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صاف صاف بتا دیجئے نمبر فائل وَآرِسْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرقین سے مو پھر لیجئے نمبر سکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھیں یا اپنی نگاہیں ہرگز نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے مطرف لوگوں کو دے رکھی ہیں نمبر سیون اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے وَقُمِّنَ السَّاجِدِينَ نمبر ایٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کو سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں نمبر نائن وَابُدْ رَبَّكَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی عبادت کیجئے نمبر ٹین اور ان کو کہہ دیجئے اِنَّمَا أَنَ النَّزِيرُ الْمُبِينَ کہ بے شک میں واضح طور پر رانے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح دور پر رانے والے ہیں وَقُلْ اِنِّ اَنَ النَّزِيرُ الْمُبِينَ یہ تھی سورة الحجر نیفٹ ٹاپک ہوں گا ہمارا سورة النہر اللہ حافظ